بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی من یستیقظو و یرا بللن و لا یذکر احتلاما عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل و لا یذکر احتلاما قال یغتسلو و عن الرجل یرا انہو قد احتلاما و لم یجد بللن قال لا غسل علیه قالت ام سلمة يا رسول اللہ هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم ان النساء شقائق الرجال قال ابو عیسی و انما رواہ هذا الحدیث عبداللہ بن عمر عن عبیدلہ بن عمر حدیث و عائشة في الرجل یجد البلل و لا یذکر احتلاما و عبداللہ زعفه یحیاء بن سعید من قبل حفظه في الحدیث و هو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین اذا استيقظ الرجل فرعا بلتا انہو يغسل و هو قول سفیان واحمد و قال بعض اہل العلم من التابعین انما یجب علیہ الغسل اذا کانت البلت بلت نطفت و هو قول الشافعی و اصحاب و اذا رعا احتلاما و لم یر بلتا فلا غسل علیہ اند عمت اہل العلم باب فیمن یستیقظ و یرا بللن و لا یذکر احتلاما کہ جو بیدار ہوا اور تری دیکھتا ہے تراہت اپنے کپڑے میں پاتا ہے لیکن اس کو خواب یاد نہیں ہے و لا یذکر احتلاما اس کو خواب بھی یاد نہیں ہے سند میں جو عبداللہ ابن عمر ہیں یہ عبداللہ ابن عمری ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں عبیداللہ ابن عمری ان کے نسب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں عبداللہ کے متعلق امام نے فرمایا کہ یحیاء ابن سعید نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے مگر ہمارے اکابر نے ان کو روات حسان میں شمار کیا ہے بلل تری اور اس سے مراد منی کی تری ہے اس کا واحد بللتن آتا ہے تری اگر ہے تو غسل واجب ہے اگرچہ جمع یاد نہیں اور اگر تری نہیں تو اگرچہ جمع یاد ہے تو غسل واجب نہیں ہے قالت ام سلمتہ یہ حضرت ام سلمہ نے جو فرمایا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی مجلس میں انہوں نے پوچھا ہے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے کے بعد پوچھا ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارکہ اور گھر اس میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے اس لئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ نے پوچھا ہے مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی تو آپ مجلس سے اٹھ کر کے تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان النساء شقائق الرجال یہ بطور علب کے ہے یعنی جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم نساء کا بھی ہے کہ ان النساء شقائق الرجال عورتیں مردوں میں سے چیری ہوئی ہیں شقائق شق یا شق چیرنے اور پھڑنے کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے یعنی عورتیں نظیر ہیں ایک دوسرے کی خلق میں یعنی خلقت میں طبیعت میں اور مزاج میں احکام میں اس سب میں مردوں کے نظیر ہیں سوال یہ ہے کہ یہ نظیریں سنف میں کیوں نہیں ملحوظ ہوئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا لحاظ بھی اپنے اپنے موقع میں ہوا ہے یعنی سنفی خصوصیات کی وجہ سے احکام میں فرق ہو گیا ہے اب کن کن مسائل میں سنفی خصوصیات کا لحاظ کیا جائے گا اور کن کن میں نہیں کیا جائے گا وہ شارع کا کام ہے البحر الرائق میں مسئلے کی بارہ صورتیں ہیں یعنی فی من یستیقظو ویرا بللن ولا یذکرو احتلامن اس مسئلے کی بارہ صورتیں ہیں آدمی بیدار ہوا تو پہلی صورت یہ ہے کہ بیدار ہوا تو کپڑے میں کوئی ترہت ہے یا ترہت نہیں ہے کپڑے میں کوئی تری ہے یا ترہت نہیں ہے اگر ترہت اس میں ہے اس میں تین احتمالات ہیں مزی کا احتمال یا ودی کا احتمال یا منی میں سے کسی کا یقین ہے یا نہیں ہے مزی ودی یا منی ان تینوں میں سے کسی کا یقین ہے یا نہیں اگر نہیں تو مزی اور ودی یا ودی اور منی یا مزی اور منی میں شک ہوگا یہ شک جو ہوگا مزی اور ودی یا ودی اور منی یا مزی اور منی دو صورتیں ہیں خواب یاد ہے یا خواب یاد نہیں ہے اس طرح سے چھے اور چھے بارہ صورتیں اس کی نکل جاتی ہیں اس سلسے میں ذابطہ کلیہ کلی طور پر ذابطہ یہی ہے کہ جس صورت میں منی کا یقین ہو یا احتمال ہو اس صورت میں غسل واجب ہے چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو یہ ایک ذابطہ کلیہ ہے اور جس صورت میں منی کا کوئی احتمال نہیں ہے بلکہ مزی کا یا ودی کا یا مزی اور ودی کا یقین ہے مزی احتمال نہیں بلکہ مزی کا یا ودی کا یا مزی اور ودی کا یقین ہے تو غسل ضروری نہیں ہے یہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے فتوہ اسی پر ہے طرفین کے نزدیک غسل واجب ہے لیکن اگر طرفین کے اوپر عمل کر لیا جائے تو عملاً بالاحتیاط بہتر ہے مگر مفتہ بھی ہی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو یہ ہے کہ جس صورت میں منی کا کوئی احتمال نہیں ہے بلکہ مزی کا یا ودی کا یا مزی اور ودی کا یقین ہے منی کا نہیں ہے تو غسل ضروری نہیں ہے لیکن اگر احتیاط پر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے اللہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں